السلام علیکم رائل پائنٹ کے ساتھ میں ہوں علیہ مجھے چودری اور اس وقت میں موجود ہوں پاکستان راہ حق پارٹی کے پارلیمانی لیڈر مولانا معاویہ آزم صاحب جو جھنگ سے صبح اسمبلی کے رکن بھی ہیں بہت سارے طور چڑھاؤ اس وقت آئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے ساتھ اور پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پھر پی ایم ایل این این کی حکومت کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکوم اور اس میں مولانا معاویہ آزم صاحب کا کردار بہت زیادہ اہم رائے آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں ان سے اس حوالے سے ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اسلام علیکم جی بڑے اتار چڑھاؤ آئے کبھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پروکیٹیو سپورٹر ہوا کرتے تھے پنجاب اس حملی میں عثمان بزدار صاحب کے بھی بڑے قریبی تھے پھر ایک دم سے آپ ان کو چھوڑ گئے پی ایم ایل این کے اندر آگئے تو یہ سارا ماجرہ کیا تھا وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے آپ کو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنا پڑی اس وقت اس پہ میں ایک انٹرویو سے پہلے بھی دے چکا ہوں شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا اور ابھی بھی یہ جو بیس سیٹوں پر انتخابات ہوئے ہیں ان میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سی جگہ پر امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو ہمارا ان بیس سیٹوں میں بھی باز جگہ پر انتخابی الائنس رہا اور شاید آئندہ بھی رہے لیکن پاکست پاکستان تحریک انصاف ایک ملکی سطح کی پارٹی ہے مسلم لیک نون ایک ملکی سطح کی پارٹی ہے مسلم لیک پاکستان رائحق پارٹی بھی ایک ملکی سطح کی پارٹی ہے آپ کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چودری پرویز علائی صاحب کے آپ قریبی ساتھی ہیں میری بات اگر مکمل ہو جائے پاکستان رائحق پارٹی ملکی سطح کی جماعت ہے یہ کسی ملکی سطح کی جماعت کے ساتھ تو سیاسی طور پر قریب ہو سکتی ہے ہماری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ کسی چھوٹی س سیاسی پارٹی کے ساتھ اگر ہم سیاسی طور پر قریب ہوں تو ظاہر ہے جس کا کراچی میں وجود نہیں ہے کشمیر میں موجود نہیں ہے بلوچستان میں وجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہمارا چلنا ایک غیر فطری سی بات ہے باقی چودری پرویز الائی صاحب بڑے دانشور ہیں ان کی بڑی صلاحیتیں ہیں بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے دینی حوالے سے نوازا ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق تھا ہے اور آئندہ بھی رہے گا ہمارے اس سے پہلے بھی میں نے جس طرح پہلے ارز گ ہے ہماری مخالفت کسی سے نہیں ہے لیکن معاوی آزم تارک اپنی پارٹی قیادت کے فیصلوں کا پبند ہے میری پارٹی کی قیادت محسوس کرتی ہے کہ ہمیں ملکی سطح کی پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے سو اس وقت انہوں نے جو فیصلہ کی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جنگ کی سیاست کا بھی ایک مرکزی کردار ہیں زمن انتخابات ہوئے زمن انتخابات میں آپ بھرپور طور پر پاکستان مسلم ریگنہ ان کے ساتھ کڑے تھے لیکن اس حلقے کے اندر جہاں آپ کو کی پاور سمجھا جاتا تھا وہاں آپ کے جو حمیت یا افت امیدوار ہیں ان کو شکست ہوئی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ سمجھتے کہ آپ کا ووٹ چلا گیا تھا اس طرف ان کا ووٹ انہیں نہیں ملا یا پھر ان کا ملا آپ کا نہیں ملا صورت حل کیا تھی ہے نہیں اگر ووٹ دیکھے جائیں تو دوہزار اٹھارہ کی بنسبت دونوں امیدواروں کے ووٹ کچھ زیادہ ہی تھے کم نہیں تھے تو ہمارا جو ووٹ بینک ہے دونوں حلقوں میں وہ الحمدللہ مقتحد ہے اور وہ ووٹ بینک الحمدللہ اسی طرح سے جس طرح دوہزار اٹھارہ میں پاکستان رائحق پارٹی کے فیصلے کے مطابق استعمال ہوا تھا اس مرتبہ بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے باقی یہ ہے کہ ان حلقوں میں سیاسی حوالے سے اگر سیاسی کینیڈیٹ کے کچھ علاقے کے لوگوں کے ساتھ محول اچھا تھا برا تھا یا وہ اس طرح سے لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکے تو وہ ایک الگ سوال ہو سکتا ہے لیکن رائحق پارٹی کے ووٹ اور رائحق پارٹی کے پولنگ کا ایک ایک ریزلٹ ہم نے ملا کے دیکھا ہے ہمارے ووٹر الحمدللہ متحد ہیں جو پاکستان رائحق پارٹی کی قیادت فیصلہ کرتی وہ اس کے مطابقی چلتے ہیں جنگ کی سیاست کے اندر ایک بھی سٹیٹیجی کیا ہوگی کچھ آپ کے بڑے پرانے دوست ہیں تو آنے والے جو عام انتخابات ہیں اس میں سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان پرانے دوستوں کے خلاف بھی آ سکتے ہیں آپ کے امیدوار بھی آ سکتے ہیں ان کے خلاف اصل میں دیکھیں اس میں پارٹی کی شورہ کے اور قیادت کے فیصلے ہیں میں نے جس طرح پہلے عرض کی ہے کہ ہمارے سارے ہی دوست ہیں ہماری مخالفت کسی سے بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو ختم نبوت کا منکر ہے صحابہ اہل بیعت کا دشمن ہے اس کے علاوہ ہماری مسلم لیگ نون سے کاف سے پیپلز پارٹی سے تحریکہ نصاف سے ہماری ان سے کیا مخالفت ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ آپ اس میں ایک ایسا محول ہونا چاہیے جس میں آپ امت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب ہو سکیں یہ جو اس وقت دوریاں ہیں میں سلام نہیں لوں گا میں ملوں گا نہیں وہ کہتے ہیں جی آئیں گے تو ہم ڈراؤن سے آنسو گیس پہنکے گے پاکستان رائے حق پارٹی اس طرح کے شدت برے سیاسی رویوں کے ہمیشہ سے خلاف رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک امت کی طرح اور اس ملک میں رہ کے ایک مچور سیاستدان کی طرح سامنے آنا چاہیے باقی اگر ہمارا رائے حق پارٹی کا کسی جگہ پہ اپنے دوستوں کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ بھی ہوگا تو وہ ہماری پارٹی ڈیسیجن کے مطابق اس حلقے میں مختلف حلقوں میں وہ سامنے آ جائے گا لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں وہ الیکشن ہوگا مخالفت نہیں ہوگی مخالفت اونی سے ہے جن سے میں نے بتایا نانا شہباز احمد خان صاحب آپ کے قریبی ساتھیوں کے اندر شامل تھے آپ نے بارہ ان کی تعریف بھی کی تو اس بار آپ کی حکمت کیا ہوگی ان کے حوالے سے نانا شہباز صاحب ہمارے بھائی ہیں اگر ہمارا فیصلہ ان کے حق میں ہوا تو ہم ان کی حمایت میں آئیں گے اگر ہمارے مخالف ہوا تو ظاہر ہے ہم اپنے کینڈیٹ کے ساتھ ہوں گے پنجاب اساملی میں پنجاب کی سیاست کے ایک اہم کردار ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان راہ اک پارٹی اپنے آپ کو اس وقت مضبوط کرنے جا رہی ہے پاکستان راہ اک پارٹی ہر اس حلقے کے اندر انتخاب لڑے گی کہ جہاں پاکستان راہ اک پارٹی انتخاب لڑ سکتی ہے اور پاکستان راہ اک پارٹی منظم طریقے ساتھ آگے چل رہی ہے اجازت دیجئے